ہلو اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل وی آکاز آج میں آپ کو رینو کی نئی قویڈ کے ٹاپ موڈل کلائمبر کا ریویو دینے جا رہا ہوں تو چلیے مینہ کسی دیری کے اب ہم شروع کرتے ہیں تو یہ ہے آپ کے سامنے رینو قویڈ کا ٹاپ موڈل کلائمبر یہ گاڑی بہت سے کلا آپشنز میں ایویلیبل ہے ریڈ بلو وائٹ سلور ایلیکٹر گلو اور یہ آپ کے سامنے آوٹ بیک برونز کلائم ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس گاڑی کا فرنٹ لک اور یہ ہے اس گاڑی کی ہیڈلائٹس اور ڈی آر ایلز اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ڈی آر ایلز بہت ہی برائٹ ڈی آر ایلز ہیں اور یہ اس کی ہیڈلائٹ اور یہ اس کی گرل جس پہ ایک روم پینش ملتی ہے اور اس کے فرنٹ پہ بھی آپ کو یہ آرنج ایکسٹ ملتا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس گاڑی کی گرانڈ کلیرنس اس گاڑی میں آپ کو ون ایٹی فور ایم ایم کی گرانڈ کلیرنس ملتی ہے اور یہ اس کا لوہر ایئر انٹیک اور نیچے آپ کو یہ فرنٹ سکیڈ پلیٹ ملتی ہے اس پہ بھی آپ کو یہ آرنج ایکسٹ ملتا ہے اور اس گاڑی میں آپ کو 3 سیلینڈر کا پیٹرول انجن ملتا ہے جو 1000 سی سی کی پاور پروڈیوز کرتا ہے اور 91 نیوٹن میٹرز کا ٹاک پروڈیوز کرتا ہے تو چلیے اب ہم اس گاڑی کا سائٹ پروفائل دیکھتے ہیں تو یہ ہے اس گاڑی کے فرنٹ ٹائرز ان میں آپ کو ڈسک بریک ملتی ہے اور یہ ایلائی ویلز ہیں اور یہ انڈیکیٹر اور یہ کلیمبر کی بیجنگ یہ آپ دیکھتے ہیں اس گاڑی کا سائٹ پروفائل اور یہ ہے اس کے سائٹ بھی میررز یہ بھی اورنج کلہ میں آتے ہیں بڑا سلیک اور سلم پروفائل ہے اس گاڑی کا اور یہ اس گاڑی کا انٹینہ اور یہ روپ ریلز ان پہ بھی آپ کو یہ فینش ملتی ہے اور یہ ریئر ٹائرز اور یہ سائٹ سے آپ کو بمپر ملتا ہے اور یہ ریئر ٹائرز یہ بھی آلائی ویلز ہیں ان کا پروفائل ہے 165, 70 اور 14 اور یہ ہے اس گاڑی کا وائپر اس گاڑی میں آپ کو سنگل وائپر ملتا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا سائٹ لک اور یہ اس گاڑی کا ڈرائیور سائٹ دور اور یہ دور ہینڈل اور یہ کی ہول تو چلے اب ہم ڈور کو اوپن کرتے ہیں تو یہ ہے اس گاڑی کا انٹیئر یہ بلاک اور اورنج کلر میں ملتا ہے بڑا ہی مارڈن لک ملتا ہے اس کے انٹیئئر میں اور یہ ہے اس گاڑی کا ڈور یہ پھول بلاک فینش میں ملتا ہے اور اس پہ یہ اورنج کلر کی ایکسٹ ملتی ہے اور یہ مینیوولی ایجسٹیبل سائٹ میں میررز اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیسا ڈیزائن ملتا ہے اس کے ڈور پہ اور یہ اس کے کروم ہینڈلز اور یہ ہینڈل ملتا ہے یہاں پہ اور یہ تھوڑی سٹوری سپیس ملتی ہے تو یہ تھا اس کا ڈور تو چلے اب ہم اندر سے بیٹھ کے دیکھتے ہیں تو یہ ہے اس گاڑی کی تھری سپک سٹیرنگ ویل اس کے بیچ میں آپ کو یہ رنو کا لوگو ملتا ہے اس ارپی ایئر بیگز اس گاڑی کے پھرٹ میں آپ کو دو ایئر بیگز ملتے ہیں اور یہ ایس ایونٹ اور یہ ہک ملتا ہے اور یہ کی ہول اور یہ ہیڈلائٹ کے کنٹرولز اسے آپ ہیڈلائٹ کی سٹنگٹ انکریز یا ڈیکریز کر سکتے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ڈیش بورڈ اس میں کسی سپیس اویلیبل ہے اور یہ دوسری ایئر بیگ کی برینڈنگ اور یہ کوئیڈ کا لوگو اور یہ انڈکیٹر کے کٹرولز اور ہیڈلائٹ کے کٹرولز اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ڈیش بورڈ بڑا ہی موڈرن لک ملتا ہے اور یہ اس کے دو front AC vents ملتے ہیں اور یہ اس کی front touch screen یہ 7 inch کی touch screen ملتی ہے اور یہ بڑی responsive touch screen ہے اور یہ اس کے ساتھ knob ملتا ہے volume کے لئے اور یہ voice command کا button اور یہ voice command کے لئے button اور یہ نیچے ملتے ہیں indicators کے لئے buttons اور یہ AC کے کٹرولز اور یہ نیچے charging port اور یہ charging outlet ملتا ہے اور یہ audio jack اور USB port اور یہ نیچے تھوڑی space ملتی ہے اور یہ اس گاڑی کا 5-speed manual gearbox اس پہ بھی آپ کو یہ finish ملتی ہے اور یہ اور تھوڑی space ملتی ہے اور یہ اس کا handbrake اور یہ دو seat belts اور یہ پیسنجر سائٹ سے AC went اور یہ اس گاڑی کا glove box یہ بڑا ہی deep glove box ملتا ہے اس میں آپ کو بڑی اچھی storage space ملتی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیسنجر سائٹ سے door اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس گاڑی میں کیسی visibility ملتی ہے اور یہ اس کے sun visors اور یہ اس کا rear view mirror اور یہ اس کی front light ملتی ہے اور یہ اس گاڑی کا fully digital instrument cluster تو یہ تھا اس گاڑی کا front تو چلی اب ہم اس گاڑی کا rear look دیکھتے ہیں تو یہ اس گاڑی کا rear door یہ بھی سیم finish میں ملتا ہے تو چلی اب ہم اسے open کرتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس گاڑی کا door اس پہ بھی آپ کو سیم black finish میں door ملتا ہے اور یہ chrome handle اور یہ تھوڑی space اور یہ window up down کا button اور کوئی space نہیں ملتی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس گاڑی کی rear seats تو یہ لئے اب ہم اس کے اندر بیٹھ کے دیکھتے ہیں اس میں آپ کو اچھی leg room ملتا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس گاڑی کی seats اور یہ آپ کو armrest بھی ملتا ہے rear میں اس میں آپ کو کوئی cup holder نہیں ملتا ہے اور یہ rear میں آپ کو تھوڑا کم hair room ملتا ہے اور یہ handle اور rear میں آپ کو کوئی light نہیں ملتی تو یہ تھا اس گاڑی کا rear تو چلی اب ہم اس گاڑی کا boot دیکھتے ہیں تو یہ ہے اس گاڑی کی tail light اس کا بڑا ہی modern look ملتا ہے اور یہ quid کی branding اور یہ runo کا logo اس کے بیچ میں آپ کو یہ camera بھی ملتا ہے اور یہ keyhole اور یہ boot open کرنے کے لئے handle اور یہ runo کا logo اور یہ اس گاڑی کا bumper اس پہ آپ کو یہ rear parking sensors ملتے ہیں جو parking میں مدد دیتے ہیں اور یہ اس کی rear skid plate اس پہ بھی آپ کو same treatment ملتا ہے orange اور silver color میں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس گاڑی کی کیسی ground cleaners ملتی ہے اور یہ rear relucters تو چلی اب ہم اس گاڑی کا boot open کرتے ہیں اس میں آپ کو 279 لٹر کی boot capacity ملتی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے boot میں کیسی space ملتی ہے سائیڈ سے آپ کو کوئی padding نہیں ملتی ہے اور یہ اس کا tool kit اور یہ اس گاڑی کا spare wheel یہ بھی same profile کا spare wheel ہے یہ alloy نہیں آتا ہے تو یہ تھا اس گاڑی کا boot تو یہ تھا اس گاڑی کا review تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اگر آپ future میں بھی ایسے ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور تینکیو پر واشنگ